اللہ علیہ وسلم بی ایدی سفرت مکراب برره صدق اللہ العزیم وبلغنا رسوله النبی کریم ونحن على ذلك من من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین باواز بلند جنود پاک پہنی کی سعادت حاصل کریں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی عبراہیم وعلا آل عبراہیم اللہ علی محمد آقا نہ ہوتے اجالا نہ ہوتا آقا نہ ہوتے اجالا نہ ہوتا یوں دنیا میں انسان کا بول بالا نہ ہوتا باد و بسل دو جہاں میں یوں صدیق کا رتبہ آلا نہ ہوتا دریائے میل کو نہ ملتی روانی دجلہ سے واپس پہ آلا نہ ہوتا جوتی کا عرشوں پہ جاتا نہ کھٹکا جو زی شان خوشے کا کالا نہ ہوتا ظلمت نہ چھکتی صغیرہ نہ ہوتا ظلمت نہ چھکتی صغیرہ نہ ہوتا صدیقی اگر کم بھی بانا نہ ہوتا ظلم اللہ باجب الاحترام حضرات علماء اکرام بزرگان دین نوجوانان اہل سنت آج مرخہ دس جون ملتان کی گرمی اور آپ کے چہروں پر رمائے جنون ناموس صحابہ و اہلِ بیت کے خوبصورت رشتے میں بینہ موسم کی پرواہ کیے جس محبت شوق لگن کے ساتھ آپ یہاں موجود ہیں اللہ تعالی ہم سب قبل بیٹھنا خبول و منظور فرمائے آمین میں نے علامہ عبدالخالق رحمانی دامت برکات و ملالیہ سے یہ کہا کہ جون بھی ہو لپہر کا وط بھی ہو اور ملتان کا علاقہ بھی ہو عام طور پر اس طرح جنسے کی اس موسم میں توقع نہیں کی جاتی تو یہ جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ جون مغلوب ہو گیا اور جنون غالب آ گیا آپ حضرت کی گفتگو سماعت فرما چکے یادکارِ اسلاف حضرت مولانا عصد حبیب صاحب دامت برکات و ملالیہ گفتگو آپ سماعت فرما چکے اور جس گرمی میں آپ موجود ہیں دس جون اور مجیستہ مہینہ مئی کا اور نو مئی اور دو دن پہلے ایک نئی جماعت بنی ایک مہینے سے کم کا وقت گزرا کسی کو دیکھا اس سے شکارپور کی گرمی برداشت نہیں ہوئی کسی کو دیکھا اس سے لاہور کی گرمی برداشت نہیں ہوئی کسی کو دیکھا اس سے کراچی کی گرمی برداشت نہیں ہوئی جب لوگوں نے پلٹ کر دیکھا نا حق نواز کی طرف جب لوگوں نے پلٹ کر دیکھا نا علامہ آزم تارک کی طرف تو انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو عطاولہ شاہ بخاری کے نقشے قدم پر جل رہے ہیں سامین محترم مقصد بڑا ہو تو فاصلے تیہ ہوتے چلے جاتے ہیں صحابہ اکرام اس مقدس جماعت کا نام ہے جس کا انتخاب اندہ نے کیا اور صحابہ اکرام سے اوپر انسانوں میں صرف ایک جماعت ہے جس کو انبیاء کی جماعت کہا جاتا ہے انبیاء کی جماعت کا انتخاب اللہ نے کیا صحابہ کی جماعت کا انتخاب اللہ نے کیا جو انتخاب رب کا ہے وہی ایمان مسلمان کا ہے رب کے انتخاب سے نظر جرانا ایمان والے کا کام نہیں بے ایمان کا کام ہو جاتا ہے اللہ تعالی نے انبیاء کی جماعت کو چنا اور اللہ نے صحابہ کی جماعت کو چنا اگر یہ کوشش سے ملنے والا منصب ہوتا تو عبادت کے ساتھ نماز کے ساتھ تلاوت کے ساتھ بعد میں بھی لوگ حاصل کر لیتے ہو سکتا ہے کہ امتی عبادات میں تعداد کے اعتبار سے نبی سے بھی بڑھ جائے کہ حضور علیہ السلام نے حج کیا آج امتی ایک حج نہیں دس حج کر لے ہو سکتا ہے تعداد کے اعتبار سے کوئی امتی صحابہ سے بڑھ جائے کہ اگر صحابہ اکرام مثال کے طور پر ایک ہفتے میں قرآن مجید مکمل کرتے تو امتی ہو سکتا ہے کہ گزانہ قرآن مجید مکمل کرنے والے ہو اور تعداد پر زیادہ ہو صحابہ اکرام میں عمرہ کرنے والے مثال کے طور پر اگر زیادہ سے زیادہ کسی نے عمرہ کیا پانچ سو مرتبہ ہو سکتا ہے امت میں ایسے لوگ موجود ہوں جنہوں نے تعداد کے اعتبار سے عمرہ صحابہ سے زیادہ کیے ہو حج صحابہ سے زیادہ کیے ہو لیکن ساری عبادات تعداد کی گنتی کے حساب سے زیادہ ہونے کے باوجود نہ وہ نبی کے رتبے کو پا سکتے ہیں نہ صحابی کے رتبے کو پا سکتے ہیں تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ اگر اللہ نے عبادات کی تعداد کے اعتبار سے یہ منصب رکھا ہوتا تو پھر کسی اور کو بھی بل جاتا لیکن یہاں تعداد کی بات ہی نہیں ہو رہی یہاں رب کے انتخاب کی بات ہو رہی ہے اور یہ میں ملتان میں بات کرنے لگا ہوں کسی اور جگہ بات کرتا تو لذت اور تھی جب ملتان میں کر رہا ہوں تو لذت اور ہے جب بات حضور کے صحابہ کی کی جاتی ہے تو ملتان والوں پیرانے پیر عبدالقادر جلانی کا جواب دن پہ لکھ کے جاؤ کہ حضرت عبدالقادر جلانی سے کسی نے پوچھا بتائیے امیر معاویہ کا مقام کیا ہے تو حضرت عبدالقادر جلانی نے یہ جواب دیا عمیر معاویہ کا مقام پوچھتے ہو میری نماز ایک طرف روزہ ایک طرف حد جمرہ ایک طرف ساری زندگی کے صدقات و خیرات ایک طرف تصوف کی ساری باتیں ایک طرف بس عبدالقادر کی بخشش کے لیے اتنا کافی ہے کہ راستے میں بیٹھ جاؤں معاویہ سواری پہ سوار ہو کے گزر جائے اور اس سواری کے پیروں سے جو دھول اکھتے مجھ پہ پڑ جائے تو جنت جانے کا سامان بن جائے یہاں تعداد کی بات نہیں ہے یہاں اللہ کے انتخاب کی بات ہے اور اللہ کا انتخاب انبیاء کی جماعت ہے اللہ کا انتخاب صحابہ کی جماعت ہے یہ دونوں جماعتیں تنقید سے بالاتر ہیں ان پر تنقید جائز ان پر تنقید ہو سکتی نہیں ہے ہو سکتا ہے لوگ یہ کہے کہ مولانا صاحب تنقید انبیاء پر نہیں ہو سکتی یہ بات تو ہماری سمجھ میں آگئی صحابہ پہ آپ کہتے ہیں تنقید نہیں ہو سکتی صحابہ پر بات کیوں نہیں ہو سکتی صحابہ سے گناہ ہوئے صحابہ سے بڑے بڑے ایسے واقعات روم ہوا ہوئے جو منشاء رسول کے خلاف تھے آپ کہتے ہیں ان پر تنقید نہیں ہو سکتی میں نے کہا اچھا بتائیں حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں نماز سیکھو گے تو نبی سے سیکھو گے روزہ سیکھو گے تو نبی سے سیکھو گے تلاوت حج عمرہ سیکھو گے تو نبی سے سیکھو گے جہاد سیکھو گے تو نبی سے سیکھو گے اچھا بتاؤ توبہ کا طریقہ سیکھو گے تو کہاں سے سیکھو گے چونکہ توبہ کے لیے پہلے گناہ کا ہونا ضروری اور اس کے بعد توبہ کے ساتھ گناہ کا گھلنا ضروری حضور سے نماز تو سیکھ لوگے حضور سے حج عمرہ تو سیکھ لوگے لیکن توبہ کا طریقہ اس لیے نہیں مل سکتا کہ میرا نبی گناہوں سے پاک ہے میرا نبی گناہوں سے پاک ہے اور ہر نبی گناہوں سے پاک ہے اب توبہ کے لیے تو ضروری ہے کہ پہلے گناہ ہو اور بعد میں توبہ ہو اب امت کو توبہ کا طریقہ ملے گا تو کیسے ملے گا اللہ پہلے صحابہ سے غلطی کروائیں گے جب غلطی ہو جائے گی بعد میں صحابی توبہ کرے گا اور حضور اس توبہ کو امت کے لیے نمونہ بتائیں گے اے بعد میں آنے والو اگر کبھی تم سے غلطی ہو جائے تو توبہ ایسے کرنا جیسے مجھ محمد کے غلام نے کی صحابہ سے کوئی ایک بات نہیں اگر کسی علمان پر چلا جائے تو پورا وقت کسی میں گزر جائے گا آپ جانتے ہیں ابھی رمضان گزرہ علماء اکرام سے سنتے رہتے ہیں کہ پہلے روزے کا طریقہ کیا تھا پہلے روزہ یہ تھا آپ نے روضہ رکھا افطار کر لیا اگر مید آگئی دوبارہ اٹھے تو روضہ شروع ہو گیا اور جناب اب آپ اپنی بیوی کے پاس بھی نہیں جا سکتے کھانا پینا بھی بند ہے اور آپ کو رکا رہنا ہے صحابی رسول تھکا ہارا افطار کیا آنکھ لگ گئی دوبارہ آنکھ کھلی تو پھر اگلا روزہ شروع ہو گیا اب جناب بڑی مشکت میں اور بعض لوگوں سے اس حکم کی خلاف فرضی بستر پر بھی ہو گئی اور بعض نے اس پہ مشکت سے اپنا آپ کو سنبھالا کہ چوبیس چوبیس گھنٹے اٹھالیس اٹھالیس گھنٹے کا روزہ ہو گیا جب صحابی رسول نے جا کر یہ بات مصطفی کریم کی ختمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھ سے تو یہ گلتی ہو گئی یہ گتا ہی ہو گئی میں بڑا شرم سار ہوں اللہ نے صحابہ اکرام تیسا حالت پر امت پر جو مہربانی کا دربادہ کھولا وہ یہ تھا کہ اب سہری سے افتاری تک کھانے پینے اور بستر پر جانے سے رک جاؤ افتار سے لے کر سہر تک سونا بھی کھول دیا بستر پر جانا بھی تمہارے لیے کھول دیا اب یہ صحابی سے ہوا تو گناہ ہے لیکن ساری امت کے لیے آسانی کا دربادہ کھولا یا نہیں کھولا حضرت امت سلمہ سب کہو رضی اللہ تعالی یہ مومنوں کی ماں ہیں ان کے خوابط ابو سلمہ شہید ہو گئے تھے ابو سلمہ شہید ہوئے نا تو حضرت امت سلمہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا غم نہ کر اللہ تجھے ابو سلمہ سے بہتر عطا کرے گا امت سلمہ کہتی ہے کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے ایسا حسین و جمیل اور وہ شہید ہو گئے یہ حضور نے بات مجھے کہتو دی لیکن میری سمجھ میں نہ آئی لیکن جب حضور نے اپنے لئے نکاح کا پیغام دے جا مجھے سمجھ آگئی کہ مصطفیٰ سے بہتر اور دنیا میں کون ہو سکتا ہے حضور علیہ السلام نے حضرت امت سلمہ سے نکاح ہوا حج کا موقع ہے ازواج متحرات مصطفیٰ کریم کے ساتھ ہیں اور حج کے پورے سفر میں صحابہ ساتھ ہیں امہات المومنین ساتھ ہیں صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں یہاں بینر لگ جائے فلاں امام کے ساتھ حج پر جائیں پیر کے ساتھ حج پر جائیں عالم کے ساتھ حج پر جائیں بارہ لاکھ پندرہ لاکھ کا حج ہے لوگ کہتے ہیں مہنگا ضرور ہے لیکن پیر صاحب کے ساتھ جانے کا مدہ ہی کچھ اور ہے گرزہ کر کے بھی جاؤں تو چلا جاؤں سعادت کی بات ہے آج یہاں کوئی استاد کے ساتھ حج کرے تو سعادت مند کوئی پیر کے ساتھ حج کرے تو سعادت مند اپنے قائد اور لیڈر کے ساتھ حج کرے تو سعادت مند اور جو بھی حج پہ جائے گا وہ کیا بتائے گا بتائے گا یہ سنت عمل ہے یہاں حضور نے حرام پاندھا تھا آپ بھی پاندھو یہاں حضور نے چکر لگائے تھے کعبہ کہ تم بھی لگاؤ یہاں حضور نے پانی زمزم کا پیا تھا آپ بھی پیئیں آپ چودہ سو سال پیچھے جا کے سوچتے ہیں حضور نے زمزم پیا میں بھی پی رہا ہوں حضور نے حرام باندھا میں بھی باندھ رہا ہوں حضور علیہ السلام کے یہ آمال تھے مجھے میرا قائد بتا رہا ہے استاد بتا رہا ہے پیر بتا رہا ہے میں بھی کرتا چلا جا رہا ہوں اور آپ سفر ملتان کے لوگ پوچھتے جناب حج کیسا رہا کہتے ہیں کیا بات ہے اکیلا جاتا تو بڑی سنتیں رہ جاتی اکیلا جاتا تو معلومات نہیں تھی وہ حج کا لطف نہ تھا لیکن پیر کے ساتھ گیا استاد کے ساتھ گیا قدم قدم پر بتاتا رہا یہاں پہ نبی نے یہ کیا یہ کیا میں سنتا رہا اور وہ سارے آمال کرتا رہا میں نے کہا ذرا غور تو کر چودہ سو سال کے بعد تجھے تو بتایا گیا مصطفیٰ نے یہ کیا ہے لیکن صحابہ نبی کے ساتھ گئے انہوں نے سنا نہیں انہوں نے نبی کو کرتے ہوئے دیکھا انہوں نے سنا نہیں انہوں نے حج کرتے ہوئے دیکھا ہے اب حضور کے ساتھ حج کرنے سے بڑی سہادت اور کیا ہو سکتی ہے نماز تو صحابہ بار بار پیچھے پڑتے ہیں صحابہ جہاد میں تو ستائیس مرتبہ مصطفیٰ آقا کے ساتھ گئے لیکن حج تو حضور نے ایک کیا اب صحابہ اکرام حج پر گئے صحابیات حج پر گئے واپس آگئے ام سلمہ بیماری کی وجہ سے ساتھ نہ جا سکی ام سلمہ بیماری کی وجہ سے حضور کے ساتھ حج کے سفر میں شامل نہ ہو سکی پاک پیغمبر واپس آئے ام سلمہ رونے لگی کہتی ہے یا رسول اللہ آپ کے ساتھ حج نہیں کر سکی آپ کے ساتھ صفہ و مرمہ پہ نہیں جا سکی آپ کے ساتھ بنا و مزدلفہ عرفات میں نہیں جا سکی میں تو بڑی سعادت سے محروم ہو گئی پاک پیغمبر نے ام سلمہ کی بیماری کی وجہ سے اس پریشانی کو دیکھا تو حضور علیہ السلام نے جو جواب ارشاد فرمایا سارے دل پر لکھ کر جائیں آقا نے فرمایا ام سلمہ دل چھوٹا نہ کر رمضان کا عمرہ آئندہ کے بعد جو بھی کرے گا اس کو اللہ وہ سواب دے گا جو میں محمد کے ساتھ حج کرنے کا سواب سبحان اللہ سبحان اللہ بیماری ام سلمہ کی اور حج کرنے سے رہ گئی لیکن خوشخبری کا دروادہ وہ کھلا کہ چودہ سو سال کے بعد بھی کوئی رمضان میں عمرے پہ جائے تو نصیب کیسا سبحان اللہ سبحان اللہ لاکھوں کرونوں عربوں مسلمان رمضان کا عمرہ کریں اور یہ سوچ سوچ کر کریں پیارے آقا نے ام سلمہ سے جو بات کہی تھی وہ آج ذریعہ بن گئی اور معاشرے میں سب سے بڑا گناہ سب سے بدنامی کی بات کون سے سمجھی جاتی ہے سب سے بدنامی کی بات زنا کو سمجھا جاتا ہے مصطفیٰ کے صحافی سے یہ گناہ ہو گیا اور میں اس سے اگلی بات کہہ دوں آج اگر کوئی آپ پر یہ اعتراض کرے کہ ملتان کے لوگوں آپ کے مذہب میں تو بڑے سخت قائدے بنائے گئے آپ کے مذہب میں تو یہ کہا گیا ہے اگر چار غبار لگیں اور بندہ زانی ہو تو اس کو رجم کر دو شادی شدائے تو آرہا ہے تو سو گوڑے لگاؤ یہ قرآن کی باتیں عمل کرنے کے لیے نہیں یہ قرآن کی باتیں درانے کے لیے تاکہ لوگ اس سے بچے رہیں آپ کہیں گے یہ درانے کے لیے نہیں یہ عمل کرنے کے لیے ہیں وہ اگلی بات کہے گا کہ بچہ سکول جائے اور وہاں پورا کام نہ کرے استاد کو سبت سنائے کچھا سنائے سبت کی منزل سنائے صحیح نہ سنائے تو استاد کہتا ہے دوبارہ تُو نے کچھ سنائی نہ تو میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا اگلے دن وہ پھر کچھا سنائے تو استاد ٹانگیں توڑ دیتا ہے مالد کہتا ہے بیٹے سے آئندہ کے بعد اگر تم نے یہ کام کیا تو تمہاری خیر نہیں میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا میں تمہارے پاؤں توڑ دوں گا اب بیٹا دوبارہ پھر کوئی غلطی کرے باپ دانگیں توڑ دیتا ہے باپ ہاتھ توڑ دیتا ہے اتراز کرنے والا اتراز کرے گا باپ دھرانے کے لیے کہتا ہے ہاتھ کاٹنے کے لیے نہیں کہتا استاد دھرانے کے لیے کہتا ہے ہاتھ کاٹنے کے لیے نہیں کہتا رب جو صدائیں قرآن میں بیان کرتا ہے یہ دھرانے کے لیے بیان کرتا ہے عمل کرنے کے لیے نہیں ہے لہذا آپ کو ان صداوں کو ڈرانے تک رکھنا چاہئے اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو ان صداوں کے نفاظ نہیں ہو سکے گا مسلمان کے پاس اس کا جواب صرف ایک ہے اور وہ جواب یہ ہے کہ مصطفیٰ کے صحابی سے گناہ ہوا تھا اور اللہ کے رسول نے اس صدا کو نافذ کیا تھا اس کے علاوہ اور ہمارے پاس کوئی جواب مصطفیٰ کے صحابی سے گناہ ہو گیا گناہ ہو جانے پر قصہ لمبہ مختصرہ ناس کر رہا ہوں حضور علیہ السلام نے اس پر حد نافذ کروا دی اور حد یہ تھی کہ اس کو رجم کر دیا جائے اس صحابی رسول کو پتھروں سے رجم کر دیا گیا بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں بجھے گولی بھی تو مار سکتے ہیں پتھر سے مار رہے کی کیا ضرورت ہے اسلام تو انسانیت کا احترام سکھانے والا مذہب ہے یہ تو انسانیت کی توہین ہو رہی ہے اچھا سر میں گولی مارنے کے بعد جس کو گولی لگی ہے اگر وہ اقراری مجرم ہو تو گولی لگنے کے بعد وہ یہ کہے کہ میں نے یہ جرم نہیں کیا اس کی بات کو کوئی سن لے گا پہلا پتھر لگا کسی کو دوسرا پتھر لگا اس نے کہہ دیا میں نے یہ جرم نہیں کیا شریعت کہتی اس کو چھوڑ دیا جائے جان کی حفاظت ہوگی یہ ضائع ہوگی حفاظت ہوگی یہ ضائع ہوگی اقراری مجرم ہو گولی لگے گی تو انکار کی نوبت ہی باقی نہیں تلوار چلے گی تو انکار کی نوبت ہی باقی نہیں پہلا پتھر لگا دوسرا تیسرا لگا وہ کہتا ہے نہیں نہیں میں نہیں کہتا میں نے جو کہا میں اس سے رجوع کرتا ہوں جان بچ جائے گی اسلام کسی کی جان کو ضائع نہیں کرنا چاہتا اور جب توبہ قبول کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے صحابی سے گناہ ہوا حضور نے رجم کروا دیا مغرب کے قریب حضور مدینہ میں موجود تھے صحابہ میں یہ باتیں عام ہونے لگی اچھا ہوا مر گیا گناہ گار تھا ایسے شخص کا دنیا میں رہنا نہوست کا بائز تھا باق پہ عمر کے کانوں تک جب یہ بات پہنچی حضور نے جواب دیا فرمایا خبردار میرے اس صحابی کے بارے میں کوئی بات نہ کرے اللہ نے اس کی توبہ کو اتنا پسند کیا ہے اگر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو سارا پتی نہ بہتا ہے یہ شریعت کی تکمیل ہوئی ہے شریعت کی تکمیل ہوئی ہے اور صحابہ اکرام کا ہر عمل امت کے لئے راستے کھلنے کا سمجھنے اور سیکھنے کا دریہ بنائے بعض لوگ کہتے ہیں جی علی اور معاویہ کا جگڑا ہوا اور آپ کہتے ہیں علی معاویہ بھائی بھائی آپ کہتے ہیں علی معاویہ بھائی بھائی حالانکہ علی اور معاویہ کا تو آپس میں اختلاف ہوا تو اس پر دلیل کیا ہے بھرے کہ اس میں دلیل تلاش کرنے کے لئے کون سا مشکل کام ہے قرآن کہتا ہے مسلمان آپس میں بھائی ہیں اور حضرت علی نے خود فرمایا معاویہ کا اور ہمارا قعبہ ایک ہے معاویہ کا اور ہمارا نبی ایک ہے معاویہ کا اور ہمارا رسول ایک ہے معاویہ کا اور ہمارا قرآن ایک ہے ہمارا قصہ سے عثمان میں اختلاف ہے اور کسی شہ میں اختلاف نہیں ایک نے کہا جی اختلاف تو ہمارے میں بھی ہو جاتا ہے اختلاف صحابہ میں بھی ہو گیا تو پھر ہمارے اور صحابہ میں فرق کیا ہوا اختلاف یہاں بھی ہوتا ہے اختلاف ان میں بھی ہوا ہم میں بھی اختلاف ہو جائے جو چودہ سو سال بعد کے مسلمان ہیں ان میں بھی اختلاف ہو جائے جو اول اول مسلمان ہیں تو پھر فرق کیا ہوا فرق سمجھئے ہمارا اختلاف ہو جائے اور اس کے بعد دوبارہ صلح ہو جائے تو تھوڑی بہت کسر باکی رہ جاتی ہے تریڈ باکی رہ جاتی ہے بات باکی رہ جاتی ہے تبصرہ باکی رہ جاتا ہے صحابہ رب کا انتخاب ہے اختلاف ہوا شدید ہوا لیکن جب دوبارہ ہم مل گئے ایسے ملے جیسے ٹوکتے ہی نہیں اور یہ تو میرے نبی فرما گئے تھے کہ میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے اور حضور نے فرمائے یہ دو مسلمان دروہوں کے درمیان صلاح کروائے گا حضرت حسن نے فرسولہ کروائی یا نہیں کروائی حضرت معاویہ کو بنیاد بنا کر صحابہ پر اتراز کا دروادہ کھولنے والے کہتے ہیں حضرت معاویہ کے زمانے میں ممبروں پر حضرت علی کو گالیاں دی گئی میں کہتا ہوں ملتان کی آج کسی مسجد کے ممبر پر اگر کوئی حضرت علی کو برا کہے دوبارہ اگلے جمعے تک اس کو مسجد میں رہنے دیتے ہو بلند آواز سے بتائیں حضرت علی کو گالی دینے والے کے پیچھے نماز پڑھتے ہو حضرت علی کو گالی دینے والے کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہو جو کہتا ہے جو علی کی گستاخی کرے اور وہ پھر میری مسجد میں نہیں رہ سکتا وہ ہاتھ کڑا کرے آپ سب کے یہ جزبہ ہے آپ نے علی کو دیکھا علی کے بیٹوں کو دیکھا علی کو دیکھنے والوں کو دیکھا چودہ سو سال کے بعد اگر کوئی حضرت علی کو گالی دے آپ کی مسجد کے مسلحے پہ نہیں آسکتا مسجد کے محراب پہ نہیں آسکتا ممبر پہ کھڑا نہیں ہو سکتا یہ علی سے محبت ہے غیرت ایمانی ہے تو پھر بتاؤ تو صحیح علی کے بیٹے موجود ہوں علی کے ساتھی موجود ہوں علی کے رشتہ دار موجود ہوں اور علی کو ممبروں پہ گالیاں دی جائیں نہ علی کا بیٹا بولے نہ علی کے ساتھی بولے نہ علی کے رشتہ دار بولے اس کا مطلب ہے یہ کہنا یہ چاہتا ہے چودہ سو سال کے بعد ملتان والے کی علی پر غیرت زیادہ ہے علی کے بیٹوں کی مہاد اللہ علی پر غیرت اتنی بھی نہیں تھی یہ کہنا یہ چاہتا ہے چودہ سو سال کے بعد علی کے ساتھیوں میں جتنی غیرت تھی آج ملتان والے کی غیرت علی کے ساتھیوں سے بھی زیادہ ہے اگر یہ اس بات کئی نکار کرتا ہے کہتا ہے نہیں علی کے بیٹوں کی غیرت علی پر ہم سے زیادہ علی کے ساتھیوں کی غیرت علی پر ہم سے زیادہ علی کے رشتہ داروں کا پیار علی سے ہم سے زیادہ پھر یہ ماننا پڑے گا نہ چودہ سو سال پہلے کوئی ممبر پہ علی کو گالی نکال سکتا تھا نہ چودہ سو سال کے بعد کوئی علی کو گالی نکال سکتا تھا اور جو سب سے آسان فارولہ بنگو نے نکال آئے وہ کیا ہے یہ کئی بندے بدے اندر مہینے دنے جیڑا مہینے سفرے کرے نا کوئی مہینے در سا چاہتے تو ہی میرے نال ہو جامے وہ دی وجہ جیڑا مہینوں پتہ کہ یوں پتہ ہی کوئی لکھ پیٹنگے اچھے گی ہارمہ سے بندے جیڑے بندے زیادہ ذمہ دارے دے نال تعلق رکھ دیں اُتھے پوڑیاں کھاکا پوڑے سفرے ملپے اور جناب جیڑے سیاسی بندے اندے بندے جتے باسے اس میں ریسیٹ کی ندیت نہیں نکل دیں اس میں ریسیٹ کو ندیت نہیں نکل دیں مخدوم مالکہ میں اصاب رائی ہے مخدوم مالیہ بھی لگان نہیں ہے فلانے دے گال نہیں رہی فلانے دے گال نہیں رہی بندات ہے کہ تیرے وہ مخدوم رشتہ دار ہے تیرے وہ دوگرہ نال کو رشتہ داری ہے کو تعلق دار نہیں اُتھے بس میں صبح اخبار پڑے ہے سکھا بھائی جا پڑا کام کر جڑا کو تھوڑا بہت کنیانہ ہے بیچ کے بچے ہیں تھا پیٹ پال لیکن بڑے ایو جے کماتیں لگے رہ جاتے ہیں لگے رہ جاتے ہیں لگے رہ جاتے ہیں بلکل یہ ایک بند آئی نا وہ تھا خلیفہ مامون الرشید وہ بیس بدل کر نکلا نا گھر سے باہر اس نے لوگوں سے پوچھا اچھا لوگوں بتاؤ تمہارا بادشاہ کیسا ہے کسی نے اچھا کہا کسی نے برا کہا ایک آدمی نادی کو صاف کر رہا تھا مامون الرشید نے جا کے اس کو پوچھا بتاؤ تمہارا صاف کر رہا تھا بڑنا سوال مہینو پہلی میں نے پوچھا ہے بندہ جناب بڑا ہوش رہ گیا کپڑے شمڑے سے دکھا ہے آتا جی کا اللہ ہے میری دیل اچھ مامون الرشید دی کوئی نہیں قدر کوئی نہیں مامون الرشید دی کوئی نہیں قدر کوئی نہیں کہ مامون رشید اس کو جواب دیتا اساں کیا ناک تیرا نالی ہے چیدے پیچھے تیرا عثمان اُلگو ہے صاف تم نالی کر رہے ہو اور باتیں وقت کے بادشاہ پہ کر رہے ہو ناک تمہارا نالی میں اور پیچھا تمہارا عثمان سے لگا ہوا ہے اور ناک تمہارا نالی میں باتیں امیرِ محاویہ پہ کرتے ہو ناک تمہارا نالی میں باتیں نبی کے نوازِ حضر حسین پہ کرتے ہو ناک تمہارا نالی میں بات سابہ پہ کرتے ہو باہت پہ کرتے ہو تمہارے جیسے کئی قتل پیدا ہوگے مر جائیں علی محاویہ کل بھی بائی بائی تھے آج بھی بائی بائی ہے علی محاویہ علی محاویہ علی محاویہ علی محاویہ عظمتِ صحابہ کہاں میرے معاویہ جس کی سواری سے دھول اٹھے تو عبدالقادر جلانی بخشایا ہے کہاں میرے معاویہ کہ وقت کا محدث جب جواب دے تو یہ جواب دے کہ عمر بن عبدالعزیز کا شان معاویہ کے گھوڑے کی محل کے برابر بھی نہیں ہے اللہ کا انتخاب ہے کہتے ہیں جی تاریخ میں تو لکھا ہوا ہے کہ وہ سپریہ علی بینین پر اخبار پاڑھ لائے تو تجزیہ نگار بانگا جیڑے بندہ چار خبرہ پاڑھ لائے وہ حامد ویر بڑے عبدالعز دو دے ٹی وی پرگرام بے کہ تو جوید چودری بڑے ہوئے یہ ہے سیاستی کال جیڑے بندے ترائے چار دین دے مسئلے آجا میں دو درائے تاریخی کتاب پاڑھ لائے اوہی امامو ابو حنیفہ بڑے رو اللہ سے ٹرو کوئی اپنی جگہ میں رہو کوئی اپنی حد میں رہو کہ تجزیہ دیکھو تاریخ میں تو لکھا ہوا ہے تاریخ میں تو لکھا ہوا ہے ممبروں پر حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھی تاریخ میں تو لکھا ہوا ہے تو کتابیں لکھنے والے مر گئے اب ان کتابوں کو بھلا ہم کیسے جھکلا سکتے ہیں میں نے کہا اچھا گالی نکالنے والا کافر ہے یا فاسق ہے تو کہتے ہیں علماء سے پوچھا تو انہوں نے کہا گالی نکالنے والا کافر نہیں ہے گالی نکالنے والا فاسق ہے میں نے کہا آؤ قرآن سے جواب لیتے ہیں قرآن مجید صحافہ کے دلوں کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے جواب دیتا ہے اور اللہ کا قرآن بتا چکا ان کے دلوں میں کفر بھی کوئی نہیں فسق بھی کوئی نہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کے دلوں میں فسق ان کے دلوں میں کفر ہے اور تاریخ دان کہتا ہے کہ ان کے دلوں میں فسق ہے تاریخ دان کہتا ہے ان کے دلوں میں فسق ہے قرآن کہتا ہے ان کے دلوں میں فسق کوئی نہیں ان کے دلوں میں کفر کوئی نہیں فالیسیان ان کے دلوں میں نافروانی تو ہے ہی کوئی نہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد دوبارہ کوئی سیشن کورٹ سے بھی رجوع کرتا ہے بلو ایک آدمی گیا ہائی کورٹ میں فیصلہ وہاں ہو گیا خلاف پھر چلا گیا سپریم کورٹ میں وہاں سے بھی ہو گیا خلاف تو کہتا ہے کوئی کہتا ہے نہیں کہ سپریم کورٹ تا میرے خلاف ہو گیا تا سیشن دا تا میرے ہاتھ کچھی ہے ایک آل کرانا بندہ حق ماند ہونگا ہے ایک آل کرانا بندہ سمجھدار ہونگا ہے حد نہیں موق گئی قرآن کی بڑی سپریم کورٹ دنیا میں کوئی نہیں صحافہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جانے کے بعد ہمیں کسی تاریخی فیصلے کا انتدار ہر تاریخ کی اس بات کو مانا جائے گا جو قرآن کے مطابق ہو گا چوم لیا جائے گا اس تاریخ کو جو قرآن کے مطابق ہو اور جو قرآن کے حلاف ہو اس تاریخ پر تھوک لیا جائے گا دھوکنا چاہیے نہیں دھوکنا چاہیے گا صحافہ اللہ کا انتخاب ہے انبیاء اللہ کا انتخاب ہے اور میں یقین سے یہ بات کہتا ہوں انبیاء اور صحافہ کی محبت میں اٹھنے والی آوازیں بھی رب کا انتخاب ہے یہ نوکری ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی وہ آپ مزرگوں سے سنتے رہتے ہیں نا فلاں آدم مسجد میں نماز پڑھتا رہا فلاں باہر کھنا رہا باہر والے نے اندر والے سے کہا بڑی دیر سے باہر آیا ہے اندر کیا کر رہا تھا اور تجھے کس نے اندر روکا ہوا تھا اس نے کہا مجھے اسی نے روکا ہوا تھا جس نے تجھے باہر روکا ہوا تھا یہ تو اللہ کی تقسیم ہے علامہ علی شرہدری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جو رات اللہ نے جیل میں لکھی ہے وہ باہر نہیں آسکتی فرق ہے فرق ہے کسی پر عائشہ کے لیے آ جائے اور کسی پر عمران کے لیے آ جائے جو رات جیل کی ہے باہر نہیں آسکتی فرق ہے کوئی نواز شریف کی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے کوئی ستی کے اکبر کی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے جو رات کال کو چھڑی کی ہے باہر نہیں آسکتی فرق ہے کوئی نکل کر آزم تارک بنتا ہے اور کوئی نکلتا ہے تو دوبارہ پکڑ کے اندر دانے یہ تو اللہ کی تقسیم ہے صحابہ اہلِ بیت سے محبت علام آزم تارک فرمایا کرتے تھے رضینا قسمت الجباری فینا ہم اس تقسیم پر راضی ہیں کسی کو سیاسی عہدہ ملا کسی کو دنیاوی عہدہ ملا کسی کو دکان مل گئی کسی کو زمین مل گئی ہمیں صحابہ کے غلامیں مل گئی ہم اس پر راضی ہیں اور راضی رہے گئے صحابہ ہمارا عیبان ہے اور ہم نے اس قوس کو عبادت سمجھ کر تھاما ہے شرارت سمجھ کر نہیں تھاما ہم پورے ملک میں دنیا میں صحابہ اور اہلِ بیت کی آپس میں محبت بتاتے ہیں جو محبت بتانے والے لوگ ہوں ان سے امن پھیلتا ہے یہ دہشتگردی محبت سے امن پھیلتا ہے آپس میں صحابہ اہلِ بیت کی محبت بتانے سے پیار پھیلتا ہے اتحاد اور اتفاق کے محول پیدا ہوتا ہے جو صحابہ اور اہلِ بیت کو آپس میں جدا جدا بتائے در حقیقت یہ امت میں تفریق پیدا کرنا چاہتا ہے اور تفریق والوں کے لئے قرآن مجید نے گیار میں سپارے میں اعلان کیا تفریقم بیل المؤمنین مغیر سادل لمنحار بللہ ورزم جو مسلمانوں کے درمیان میں تفریق پیدا کرے قرآن کہتا ہے اس کی مسجد مسجد زرار ہے اور مسجد زرار میں اگر حضور چلے جاتے نماز پڑھتے یا پڑھاتے بھولو مسجد زرار میں حضور چلے جاتے تو مسلے پہ کھڑے ہوتے یا بیچے صف میں کھڑے ہوتے مسجد زرار میں حضور کا امامت کے مسلے پہ کھڑا ہونا بھی رب کو پسند نہیں ہے ہمارے بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں میں پڑھائی یہ پیچھو پڑ ہی تا کوئی نہیں میں پڑھائی یہ پیچھو پڑ ہی تا کوئی نہیں تفریقم بین المؤمنین کے ارادے ازائم جہاں پر ہو ان لوگوں کا مصطفیٰ کریم کا نماز پڑھانا میرے رب کو پسند نہیں ہے آج بھی جو صحابہ اہلِ بیعت کو جدا جدا بتائیں ان کے درمیان میں تفریق بیان کریں ان کے پیچھے نماز پڑھنا بھی ٹھیک نہیں ان کو آگے نماز پڑھانا بھی ٹھیک نہیں اور انشاءاللہ صبح انشاءاللہ پاکستان میں صحابہ اہلِ بیعت کی عزت کا قارون پاس ہو کر رہے گئے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے نہیں علامہ محمد عاظم تاریخ شہیر رحمت اللہ علی نے جب قومی اسمبلی میں بین پیش کیا صحابہ اہلِ بیعت کی ناموس کا بل اس پر بڑی تعداد میں پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کی امین نیز نے دستخط کیے بین ازیر نے اس وقت اپنے امین نیز کو فون کر کے کہا آزم تاریخ کے بل سے دستخط واپس لو بہت سو نے واپس لے لیے ہمارے فیصل آباد کے علاقے کا ایک شخص جس کا نام چودری محمد علیہ آس جرد تھا دہتی آدمی امین نیز اور دستخط کیے علام آزم تاریخ کے ناموس صحابہ اہلِ بیعت دل پر جب بین ازیر نے اس کو کہا نہ دستخط واپس لو اس نے کہا بی بی ووٹ تجھے دیا ہے آزم تاریخ نے ایمان کی بات کی ہے چلا اے غیاس جھٹ بھی گیا چلی بین ازیر بھی گئی چلا آزم تاریخ بھی گیا لیکن دیکھو تو صحیح جس نے اچھا کام کیا تھا آج دس جون منطان کی گرمی میں اس کو رحمت اللہ کہا جا رہا ہے میں نے اس وقت پنجاب کے گورنر گورنر سرور سے کہا میں نے کہا گورنر صاحب یہ گورنر ہی آنی جانی چید ہے تحفظِ بنیادِ اسلام بل پر دستخط کرو قانون بناؤ اس بل کی ورکت سے قیامت تک کے لیے زندہ بات ہو جاؤ گیا اس کے نصیب پہ نہیں تھا بل واپس بھیج دیا اور واپس جن صاحب کے پاس گیا میں نے اس کو پیغام بھیجا میں نے کہا جب بل پاس ہو رہا تھا اس وقت آپ نے کہا تھا یہ میرا کارنامہ ہے اور آج تو آپ وزیرِاللہ بن گئے ہیں بسم اللہ کریں اس پہ دستخط کریں کہتے ہیں نہیں اصل دلیچ حالات بڑے خراب لیں حالات تہون خراب ہوئے ہیں ناموسِ رسالت پر ناموسِ صحابہ وہلِ بیت پر کٹن راستوں پر چلنے والے کو اللہ راستے گلے گلزار کر دیکھا ہے جب بات رب اور رسول کیا جائے تو دیکھا نہیں ابراہیم کو آگ میں بھی ڈالو تو رب باغ و بہار کر دیکھا ہے وقت گزرا حالات بدلے علامہ عبدالعقبر چترالی نے قومی اسمبلی میں بل پیش کیا اور وہ بل یہ تھا کہ صحابہ اہلِ بیت کے مستاخ کے خلاف اس ملک میں صدا صرف تین سال ہے صحابہ اہلِ بیت کے مستاخ کے خلاف تین سال صدا کو زیادہ کریں اور اس کو عمر قید ہونی چاہیے پیپلز پارٹی نے بھی دستخط کیے مسلم لیگ نے بھی کیے پی ٹی آئی نے بھی کیے ایم کی ایم نے بھی کیے این پی اور جبیت علماء اسلام نے بھی کیے بل متفقہ طور پر پاس ہوا مٹھی بھر لوگ اٹھے اور کہنے لگے مجھے یہ تو آزم تارک والا بل ہے میں نے کہا یہ نہ کہو بل کس کا ہے یہ دیکھو کہ بات وزنی اتنی تھی کہ انکار کسی نے نہیں کیا ہے اس کا مطلب ہے ہماری بات ریت کی پریاد پر نہیں بلکہ ہماری بات پتھر سے زیادہ مضبور حلام آزم تارک قبل کہیں تو اس سے اختلاف کسی امین نے نہیں کیا کسی پارٹی نے نہیں کیا قومی اسمبلی سے وہ بالمتفقہ طور پر منظور ہوا کہ صحابہ اہلِ بیت کے مستاخ کے لیے صدا تین سال نہیں بلکہ عمر قیر اچھا ہوا یا برا ہوا اچھا ہوا یا برا ہوا حضرت علی کے مستاخ کے لیے پہلے صدا تین سال تھی اب کتنی ہیں حضرت فاطمہ کے مستاخ کے لیے پہلے صدا تین سال اب قومی اسمبلی کیا کہتی ہے کتنی حضرت علی سے محمد کرنے والے اس قانون کے پاس ہونے سے خوش ہیں کہ پریشان ہوں حضرت فاطمہ سے محبت کرنے والے اس قانون کے ساتھ ہیں کہ مخالف پھر بھی اگر کوئی طبقہ شور شرابہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا علی سے کوئی تعلق اس کا فاطمہ سے کوئی تعلق اس کا حسن حسین سے کوئی تعلق اس کا ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان علی سے کوئی تعلق کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہم اس مل کے راستے میں رکاوٹ ڈالیں گے میں نے کہا تمہارا بڑا بھی رکاوٹ ڈال رہا تھا سارا سر اٹھا کر ساری کوشش کر رہا تھا لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھا میں جتنا بھی کوشش کروں میرے سر پر ایڈی ابو بکر صدیق کی ہے میرے بڑے نے بھی سارا ٹن لگایا تھا ابو بکر صدیق کی ایڈی کو کراس نہیں کر سکا تھا غلامان ابو بکر صدیق اس ملک میں پوری شان کے ساتھ کھڑے ہیں تیرا پاک پیا جائے اس بل کو نہیں روک سکے گا انشاءاللہ یہ سینٹ سے پاس ہوگا انشاءاللہ ہوگا اور میں آپ دوستوں سے پوچھنا جاتا ہوں ناموس ستیق اپر کے قانون کے لیے اگر آپ کو قائدین یہ حکم دے کہ جس دن یہ بل سینٹ میں پیش ہوگا اسی دن ملتان کے اس شاہ کے مصطفیٰ سینٹ کے باہر موجود رہیں گے حق آنے کے لیے تیار انشاءاللہ لبائی 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 مابی آسم تیرا ایک اشارہ مابی آسم تیرا ایک اشارہ میرا خیال ہے یہاں بیٹھے ہوئی ایک بڑی تعداد بزرگوں کی بھی ہے ابو اگر صدیق وہ ہے جس کے لیے مصطفیٰ کریم نے فرماتا ہے ہر ایک احسان کا بدلہ دے دیا ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ رب دے گا میں نہیں دے سکتا اور اللہ ابو بکر کو احسانوں کا بدلہ کیسے دے گا مصطفیٰ کریم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ جب سب کو اپنا دیدار کروا دیں گے بدلہ ابو بکر کا یہ ہوگا سب کو دیدار کروا کے واپس بیٹا جائے گا ابو بکر کو تنہا دیدار کرایا جائے گا اس ابو بکر صدیق کی عزت کے قانون کے لیے اگر علامہ محمد احمل لدیہانوی علامہ عبدالخالق رحمانی آپ کو سینٹ کے باہر بھولائیں تو پچاس سال سے اوپر کی عمر کے جو لوگ ہیں یہ کھڑے ہو کر ارادہ کریں ہم سفید ریش بزرگ بڑھے ضرور ہیں لیکن ابو بکر صدیق کی عزت کے لیے ہم کھڑے ہیں پچاس سال سے اوپر کے لوگ کھڑے ہو کر وعدہ کریں آپ پہنچے گے یا نہیں پہنچیں گے انشاءاللہ جزا کرنا بیس سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں جوان ہیں بیس سال سے کم عمر والے یہ بھی کھڑے ہو کر بتائیں حضرت حسن و حسین کی عزت کے قانون کے لیے آپ کو سینٹ کے باہر بڑھایا گیا تو آوگے یا نہیں آوگے جزا کرنا ماشاءاللہ تشریف رکھیں اور یہ بیس سال سے پچاس سال کے درمیان کی عمر جوانی کی سبجی جاتی ہے کھڑے ہو کر بتاؤ فاروق عاظم کی عزت کے لیے آوگے یا نہیں آوگے نامو سے صحابہ کے لیے پہنچوگے یا نہیں پہنچوگے اور انشاءاللہ گستاخ کے خلاف قانون بنوا کر دب لیں گے اللہ ہم سب کہاں بے ناصر